جو میں شروع سے بول رہا تھا آج جلد صاحب نے بھی سیلیس ایڈیوٹیوپ چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین دوازہرہ کیس میں جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے اس میں ڈیلی بیسز پہ کوئی نہ کوئی بڑی ڈیویلیمنٹ سامنے آ جاتی ہے کل کی جو ہیرنگ تھی اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جو زہیر کی والدہ اور بھائی وہ منظر سے غائب تھے تو اب یہ کہہ لیجئے کہ وہ اپنے وکیل کے ہمراہ وکیل کے ذریعے منظر عام پر آ گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ لینے کے ان کو دینے پڑ گئے وہ آئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے وکیل کے ذریعے ظاہر ہے اور وہاں پہ انہوں نے درخواست دائر کی کہ ان کو حیراسہ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانے سے اور اس کو روک دیا جائے اس پہ عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی بڑا فیصلہ سنا دیا اب یہ کہہ لیجئے کہ اس کیس میں پہلی اگر کسی کو سزا ہو چکی ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزا ہو گئی ہے سنا دی گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اور کر دوں گا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اسی ویڈیو میں میں ختم کر دوں سب سے پہلے ہم سندھ ہائی کورٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر زہیر کی جو والدہ ہے اس کے معاملے پہ آتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے لیکن اس سے پہلے جو سزا ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا جناب سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے یہ جاری کر دیا گیا تھا کل ہی لیکن کل مسروفیت تھی تو میں آپ کے ساتھ اس کا کانٹینٹ شیئر نہیں کر سکا تو بڑا امپورٹنٹ ہے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اچھا جناب ادارت لکھتی ہے کہ دس مئی دوہزار بائیس کو ادارت نے پولیس و دیگر جو اس پہ فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری مرتبہ انیس مائی کو اس کیس کی سماعت ہوئی پھر ادارت لکھتی ہے کہ ادارت حکم پر عمل درامت نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی کوئی وجہ بتائی گئی ادارت حکم یہ تھا کہ اس دوہزارہ کو جو بچی لاپتہ ہے اس وقت اس کو ادارت نے پیش کر دیا جائے پھر ادارت تحریری حکم نامے میں لکھتی ہے کہ دوہزارہ کو بازیاب کرانے والے ایس ایس بی ای وی سی سی جو تھے وہ دوہزارہ کو بازیاب کرانے کی بجائے انسانی سماگلنگ سے متعلق کانفرنس میں اسلام آباد چلے گئے ادارت پولیس کی نیگلیجنس کی یہاں پر بات کر رہی ہے کہ جو کوششیں کی گئی پھر ادارت لکھتی ہے کہ اس غیر ذمہ دارانہ رویہ کی وجہ سے ادارت نے آئی جی سندھ کو دوہزارہ کی بازیابی کا حکم دیا اور آئی جی سندھ چوبیس مئی کو ادارت میں پھیش ہوئے اور ایک کہانی بیان کر دی پھر ادارت لکھتی ہے کہ آئی جی سندھ نے بتایا کہ دوہزارہ کے مبینہ اگوا کار کے موبائل سیگنلز پنجاب سے آزاد کشمیر تک ملک بھر میں مونیٹر کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دوہزارہ کی بازیابی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی یہ ادارت نے اپنے تحریری حکم نامے میں بازابطہ طور پر لکھ دیا ہے اس کے علاوہ ادارت نے یہ بھی لکھا کہ دوہزارہ کی بازیابی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں جا رہی یعنی کہ وہ بچی جو لاپتہ ہے اس کے والدین جو اس کے غم میں نڈھال ہیں لیکن ادارت یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ پولیس اس کی بازیابی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کر ہی نہیں رہی پھر ادارت کہتی کہ چوبیس مئی کو آئی جی سندھ نے ادارت کو یقین دہانی کرائی تھی کہ دوہزارہ کو پیش کر دیا جائے گا یعنی کہ جو گزشتہ سمات گزری ہے اور آئی جی سندھ یقین دہانی کے باوجود آج دوہزارہ کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کر سکے عدالت لکھا کہ آئی جی سندھ کی جانے سے آئی پھر ایک اور خیالی وضاحت پیش کر دی گئی یعنی کہ آئی جی سندھ کی جانے سے ایک خیالی سی وضاحت پیش کی گئی اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ دوہزارہ کی بازیابی کے لیے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ہزارہ کو نوٹسز جاری کر دیے جائیں اور یہ بھی عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اس عدالت کو دائرہ اختیار ہے کہ خیبر پختونخواہ تک ہم نوٹسز جاری کر سکتے ہیں تو عدالت نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کوئی اس پہ واضح جواب ہی نہیں دیا اور اس کے بعد عدالت نے لکھا کہ آئی جی سندھ کامران فضل عدالتی حکم کے باوجود اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں عدالتی حکم پر عمل درامت میں نقامی پر کیوں نہ آئی جی سندھ کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سماعت پر آئی جی سندھ اپنے حلفیہ بیان کے ساتھ ذاتی طور پر پیش ہوں گے جس پر مزید کاروائی کی جائے گی اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویین اس معاملے پر اپنی رائے دے کہ اس کے لیے انکوائری ہونی چاہیے کہ کامران فضل عوام کی زندگی اور ازادی سے متعلق کوئی عوضہ دیے جانے کے قابل ہیں اور یہ بھی کہا کہ آئی جی سندھ کی جہاں تک اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کا تعلق ہے اس معاملہ کو اگزیکٹیو پر چھوڑنا مناسب سمجھتے ہیں اس کے بعد جناب عدالت نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویین کو کام جلد جلد مکمل کیا جانا چاہیے اور آئی جی سندھ کو موجودہ ذمہ داری ہے چارج فوری طور پر ایک قابل افسر کو دے دینا چاہیے اور متعلقہ پولیس حسران نے جو مغویہ کی تحویل میں لینے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی یہ بھی عدالت نے لکا مطلب دوسرے آسان الفاظ میں یہ کہا کہ آئی جی کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کو سزا کی طور پر کیوں کہ عدالت نے کہا کہ آئی جی کو عہدے سے ہٹا دیں کیونکہ یہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کو تیار نہیں ہیں اور کسی ایسے افسر کو ذمہ داریاں دیں جائیں جو قابل افسر ہو جو اپنی ذمہ داریاں نبھا سکے عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ دی آئی جی سی آئی اے اس معاملے میں شامل افسران کے ناموں کی فہرس ان کے عہدوں کے ساتھ ریپورٹ پیش کریں عدالتی احکامات سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویئن چیف سیکٹری سندھ اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکٹ جنرل سندھ کو بھی ارسال کیے جائیں اور اس کے بعد دارت نے اس کیس کے سما تین جون تک ملتوی کر دی ہے جناب یہ تو ہو گیا جی آئی جی سندھ کے معاملے پر ان کو سرزنش کی احساس سزا بھی دے دی گئی کہ ان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا اب آجائے جو دوا زہرہ کیس کی لاہور ہائی گورن میں سماعت ہوئی ہے اور یہ سماعت ہوئی ہے پسند کی شادی کرنے والی جو مبینہ طور پر شادی کی گئی ہے دوا زہرہ اس کی جو مبینہ ساس اور ان کے جیٹ یعنی کہ زہیر کی والدہ اور زہیر کے بھائی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے سماعت درخواست یہ تھی کہ ہمیں پولیس کی جانب سے حیراسہ کیا جا رہا ہے جس پر عدالت نے استفسار کیا یہ والدہ اور جو بھائی ہیں وہ پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے ان کے وکیل سے استفسار کیا کہ دوا زہرہ اس وقت کہاں ہیں تو ان کے وکیل نے کہا کہ دوا زہرہ خامل کے ساتھ ہیں مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ دوا زہرہ کو جب عدالت بلائے گی تو انہیں آنا پڑے گا تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ کیوں دوا زہرہ کو پیش نہیں کرتے جب پولیس انکوائری کرتی ہے تو آپ عدالت آ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد وکیل کی جانب سے موقف لیا گیا کہ دوا زہرہ نے لاہور کی عدالت میں دفعہ 164 کا بیان دیا ہے اور عدالت نے اس کے بعد پولیس کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر جو قانون کے مطابق کاروائی ہے اس کو جاری رکھیں یعنی کہ عدالت نے کوئی اسٹرین نہیں دیا کوئی ان کے خراف قانونی کاروائی روکنے کے احکامات جاری نہیں کیے تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ دوا زہرہ کی جو مبینہ ساس اور بھائی ہیں ان کے جو وکیل کی سرزنش بھی کی گئی کہ آپ پیش کیوں نہیں کرتے بچی کو جب آپ کو کہا جاتا ہے پیش کیا جائے تو آپ پیش نہیں کرتے پھر زہرہ جب وکیل کی ہوئی تو بسکلی وکیل کی نہیں ہوتی ہے یہ سرزنش یہ کلائنٹ کی ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا ہے پولیس کو کہ آپ قانونی کاروائی جاری رکھیں ان کے خلاف جو قانون کہتا ہے تو ظاہر ہے وہ حراسہ کرنے کا تو کوئی بھی نہیں کہتا اور قانون کے مطابق جو کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے گی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ